بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لئے بڑی کشی کا دن ہے بزرشتہ کل سپریم کورٹ کے طرف سے انیس اکتر کو بحال رکھا گیا ہے آج میں مشتاق انفر میرے ساتھ عامسو کے صدر رضاو کریم سرکار اور میرے ساتھ پراتن عامسو کے صدر ہے جن کا نام ہے عزید الرحمن صاحب اور میرے ساتھ عبد الرحیم صاحب ہے جو پر کس کے پہلے صدر تھے دو ہزار بارہ میں عامسو کے اور ہمارے عزید الرحمن صاحب تھے ہم سب ملکے دو ہزار بارہ سے تقریبا سپریم کورٹ کورٹ میں اس کیس کے لئے مقدمات کے لئے لڑ رہے تھے میں اگر مولانا سید عشد میں سب کا نام نہیں لوں گا تو اللہ نراض ہو جائیں گے میں سوہوں گا ان کا جو کردار ان کا جو تعاون رہا عسام دنگی تلما کے لئے یا تو عامسو کے لئے ہم زندگی بر عسام والے یہ بھل نہیں پائیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا سید عشد صاحب کو حیات دیبہ تکرہ تکتہ فرمائے کیونکہ آج اسا میں اگر سپریم کورٹ میں اگر یہ فیسرہ ایک ستر کے مخالف ہو جاتا ایک آون آ جاتا کم سے کم چالیس پچاس لاکھ لوگ بے دخل ہو جاتے بیگر ہو جاتے اس پچاس لاکھ میں میں نہیں ہوں گا خیلی مسلمان ہیں ہندو بھی ہیں ہندو بینگولی بھی ہے اور ہم لوگوں نے اگر سپریم کورٹ میں جب لڑائی لڑے تو خالی مسلمانوں کے لئے نہیں کہ ہم لوگوں نے جمعید علماء نے آمسو نے مسلم نمبر سب کے لئے ہم لوگوں نہیں کیا آئے CRPC ایک پارٹی تھا جو اپنے منوریز کا تھا اس کو بھی ہم نے ہمارا ساتھ میں ایک ساتھ میل جل کے آمسو جمعید علماء مولانا عشد مدینی صاحب ہم نے جل کے ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں مقدمات کو لڑے تقریباً بارہ تیرہ سال بعد آج سبریم کورٹ کا فیصل آیا اور ہمارے حق میں آسام کے حق میں غریبوں کے حق میں مظلوموں کے حق میں فیصل آیا جس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے تو جس وجہ سے میں آسام والے کو میں کہوں گا کہ آسام کو کیسے ہم خصوص بنا سکتے ابھی ہندو مسلمان کا جگڑا ختم کر کے اور جو گسپٹیا 71 کے بعد اگر آئے ہیں ہم حکومت کا ساتھ دیکھیں 71 کے بعد کے آنے والے کو ہم ساتھ دیکھیں ان کو ہٹانے کے حق میں خوشش کریں گے آج بھی آنسو ہو یا جمعید علماء کبھی ہم 71 کے بعد کے آنے والے کے ساتھ حمایت میں کبھی نہیں تھے کبھی نہیں تھے کیونکہ یہ آسام جو ایک وڈ بنا یہ سرکار کے ساتھ ایک وڈ بنا ہے راجیب گاندی کی دمانے سے ایک وڈ بنا ہے اور کس کا بنا؟ آنسو کا بنا جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہمیں 1751 کرنا ہے کے بعد کونسا کیا ٹائم لینا ہے؟ تو 71 کو سب نے ایک وڈ بنایا کہ 71 کو لینا ہے جس وجہ 71 کو لیا گیا مگر باتکی سمجھ سے کچھ ساملت مہاشنگ ایک تنظیم ہے ان لوگوں نے مقدمہ کر دیا مقدمہ کر کے 51 ان کو چاہیے اور ہم لوگوں کا 71 کا معاہدہ ہے آسو کا بھی ہے سب کا ہے اس کے بعد اچانا کہ براہ آسام میں ایک ہنگامہ مجھ گیا کہ کیا ہوگا آسام کے ماں بہنوں کا کدھانا کا ستاج ڈی بوڈر کا مسئلہ میں دیکھئے ڈی بوڈر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندوستانی ہونے کے باوجود باپ کا نام ہے پیٹے کا نام نہیں ہے این ارسی میں بھی آج این ارسی ہونے کے باوجود بھی این ارسی ابھی اس کو موقوف رکھا گیا ہے انیس لاکھ لوگوں کا نام میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہندو بھی ہیں مسلمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جمعید علمہ سب کا نام انصاف پہ ساتھ آجائے اور حکومت سے بھی میں آپ کا مزارش کروں گا کہ سپریم پورٹ کے اندر میں جو این ارسی چل رہا ہے اس کا جلد اور جلد آپ لوگ اس کو مطلب ایمپلیمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو آدھار کارڈ اور لوگوں کو جلیشن آدھار کارڈ ہے یا لوگوں کو سریدنشک مل جائے آج انیس لاکھ لوگوں کے لیے باقی لوگوں کے پاس بھی این ارسی کا ہونے کے باوجود بھی کرتا ہوں اور ہمارے آمسو کے پتن صدر ہے جو عزیز الرحمان صاحب اور عبدالرین صاحب جنہوں نے میں اگر ان لوگوں کا شکریہ آدھائیں نہیں کروں گا تو میرے لئے کنجوسی ہوگی بخیدی ہوگی کیونکہ آسام کا یہ ایسام ایکورڈ جو ہے اس کو اس کیس مقدمہ کو لڑنے کے لیے سب سے زیادہ کسی نے مجاہ حدا کیا تو آمسو نے کیا ہے آمسو کے بعد آج ہم جمعید علماء ان کے ساتھ شامل ہو کے ہم لوگوں نے ان کو ان کو ساتھ جھانا بچھانا کھڑے ہو کے اور مضبوطی سے ہم لڑے مگر شروعات ان کی ہے اور آسام انہوں نے شروعات سے اس کا فائد بھی کیا اور میں دل سے میں خاص کر کے ہمارے آمسو کے عزیز الرحمان صاحب ہے عبدالرحیم صاحب رضاول کریم صاحب اور صدہ موسیل بھائی ہم ان لوگوں کا شکریہ